مجھتاک سکھیرہ کو بلوچستان سے راتوں رات کیوں لائے گیا سانہ موڈل ٹاؤن کی اطلاع آپ کو ساڑھے نو بجے ملے پولیس کو کیوں نہ روکا پولیس نہ رکی تو بطور وزیراعلا کیا کارروائی کی قرم نواز گنڈا پور اور فیاض بڑائچ کو بلوا کر تاہر القادری کو پاکستان آنے سے روکا جی آئی ٹی کے شہباز شریف سے سوال سانہ موڈل ٹاؤن منصوب بابندی کی وجہ سے پیش نہیں آیا واقعہ مظاہرین اور پولیس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے مجھ پر لگے تمام الزامات بے بنیاد ہیں شہباز شریف کا جی آئی ٹی کو دیا گیا بیان نواز شریف بھی شاملے تفتیش جی آئی ٹی آج کوٹ لکپا جیل میں بیان ریکارڈ کرے گی سانہ موڈل ٹاؤن ملکی تاریخ کا بدترین سانہہ ہے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے جی آئی ٹی غیر جانبدار ہے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے جسٹس باقر نجفی کمیشن بھی سابق حکومت کو قصوروار قرار دے چکا پاکستان عوامی تحریک کے وقیل جواد حامد کی میڈیا سے گفت ہو مال روڈ پھر احتجاج روڈ بن گئی پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرین کے ڈیرے سروس اسٹرکچر پی اسکیل کی اپگریڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا جاری مظاہرین کے ای سی سیٹی سے مذاکرات ناکام اسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر ایریگیشن سیکریٹیریر سے پنجاب اسمبلی کی جانب ریلی تنخواہوں کی منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل آلاؤنس بحال کرنے کا مطالبہ حکومت کے خلاف شدید نارے بازی احتجاج اور دھرنے کے باعث ٹرافک کا دھڑن تختہ روڈ بند مظاہرین کی گزرنے والوں سے تلق کلامی سراپا احتجاج لیڈی ہیلتھ ورکرز مرسائکل سواروں سے علجنے لگیں ڈنڈے لے کر چٹ دوڑیں شہری نے بھاگ کر جان بچائی مال روڈ کی اطراف میں سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں ایمولنس بھی ٹرافک میں پھنس گئی شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا یہ دھرنا نہیں بلکہ اس میں سیاسی مقاصد کار فرما ہے مجھے ہیلتھ ورکرز میں سے ایک خاتون نے دھمکی دی تھی سب کام کرنے ہونے کے باوجود دھرنا سمجھ سے بالا تر ہے سروس اسٹرکٹر کی فہرستیں مکمل ہو چکی ہیں وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی لاہور نیوز سے گفتگو کلین اینڈ گرین مہم میں بلدیاتی نمائندوں کا بھی صفایہ صفائی مہم میں میئر اور ڈاپٹی میئرز نظر انداز محکمہ بلدیات نے بلدی آئے ازمہ اور الڈیو ایم سی کے وسائل خود استعمال کرنا شروع کر دیئے ڈاپٹی میئرز کہتے ہیں دو سو چوہتر یوسیز کے چیرمینوں کا منڈیٹ چرایا جا رہا ہے اب آمین و مائندوں سے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی کلین اینڈ گرین مہم کے نام پر حقوق سلب نہ کیے جائیں ڈاپٹی میئرز بلدیہ ازمہ اور محکمہ بلدیات کی آپسی چپکلشت کا خمیازہ عوام بھگتنے پر مجبور سات ماہ گزر گئے چار سو ترقیاتی سکیموں کی منظوری نہ مل سکی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار گلی محلوں میں مسائل کی بھرمار میر لاہور نے مہکمہ بلدیات کے طرز عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا جیوڈیشنل کمیشن ہم نے نہیں بنانا ریپورٹ واپس لی جائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا سیشن جج ساہیوال کی ریپورٹ پر جواب سانہ مارڈل ٹاؤن پر جیوڈیشنل کمیشن حکومت نے بنایا آپریشن ساہیوال پر کیوں نہیں بنایا جا رہا عدالتِ آلیہ کا استفسار آخری بار پوچھ رہا ہوں پنجاب حکومت نے کمیشن بنانا ہے یا نہیں چیف جسٹس آئی کورٹ سردار شمیم احمد خان آپریشن ساہیوال پر جیوڈیشنل کمیشن بنانے کی درخواست مسترد انصاف کے نام پر ہماری تظلیل نہ کی جائے وزیراعظم ہم سے ملاقات کر کے مطالبات سنیں ملک کی حالات خراب ہونے کے باعث خاموش ہیں پی ٹی آئے 126 دن کا دھرنا دے سکتی ہے تو ہم 150 دن بیٹھ سکتے ہیں ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے مقتور خلیل کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو کپتان کی بچس سکین کو بھی وسیم اکرم پلس نے ہوا میں اڑا دیا سردار عثمان بزدار نے ایوان وزیراعظم کے لیے 18 لاکھ روپے کا نیا فرنیچر منگوا لیا تونسا شریب بھی میں اپنے گھر کے لیے بھی 17 لاکھ کا فرنیچر بھیجوا دیا ارکان اسمبلی کی ذنخواہوں میں ترمیم کا معاملہ بھی گول ترمیم شدہ بل گورنر کو ابھی تک نہ بجوایا جا سکا بل میں وزیراعظم کو مراعات دینے کے خلاف وزیراعظم نے ناراضی کا اظہار کیا تھا عبدالعلیم خان کے جوڈیشنل ریمان میں پندرہ روز کی توسیع آمدن سے زائد اصلا سجاد کیس میں پیششی ریفرنس کا پیش کریں گے عدالت کا استفسار تحقیقات کی فائنل ریپورٹ کے بعد ریفرنس دائر کیا جائے گا نیاب پروسیکیوٹر کا جواب اظہاری اقجہتی کے لیے کارکنان کی اعتصاب عدالت کے باہر نارے بازی رہنما پی ٹی آئی شویب صدیقی بولے علیم خان ایف بی آر سمیت تمام معلومات دے چکے نیاب ابھی تاک اپنی ریپورٹ پیش نہیں کر سکا جلد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کریں گے سانہ نیوزیلینڈ میں شہید ہونے والا سوہیل باغبانپورا کا رہائشی نکلا کیمیکل انجینئر سوہیل شاہد دو سال قبل فیملی سمیت نیوزیلینڈ گیا تھا میت جمعے کے روز لاہور لائے جانے کا امکان علاقے میں سوک کا سما والدہ بہن بھائی غم سے نٹھال سانہ کے خلاف پنجاب حکومت کا آج سوک آہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں ہے شہید سوہیل کا پنجاب یونیورسٹی میں غائبانہ نماز جنازہ ادا نواز شریف کے بازو میں درد کی شدت میں کمی جیل میں معمول کے مطابق چیک اپ شوگر نارمل جبکہ بلڈ پریشر زیادہ ریکارڈ جیل ڈاکٹرز کا عدیات جاری رکھنے کا مشورہ پی پی نون لیب کی سیاستر ٹائن ٹائن فش دونوں بڑی جماعتوں والے اب زمانت چاہتے ہیں نواز شریف کو ملک کا کوئی ہسپتال پسند نہیں ہسپتالوں سے ان کو بدبو آتی ہے شہباز شریف نے این آر او لیا یا نہیں مجھے علم نہیں لیکن مانگتے دیکھا ہے شیخ ریشید کی ریلوے ہیڈکوارٹر میں فریس کونتی نواز شریف کو خراب صحت کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے رہائی مل جائے گی سابق سپیکر سردار آیا صادق پر امید کہتے ہیں فواد چوہدری جیسے لوگوں نے کلسوم نواز کی صحت کا بھی مزاق اڑایا تھا حکومت علاج پر سنجیدہ ہوتی تو اتنے بور نہ بنتے اپنے حلقے کے دورے پر میڈیا سے گفتو ایف بی آر کے چھاپوں سے تاجر خوف زدہ ہیں وزیر صاحب ایف بی آر کو دیئے اختیارات میں ترمیل کریں ٹیکس دینے والے تاجر عزت مانگ رہے ہیں سادر لاہور چیمبر علمہ سیدر کا وزیر مملکت ریونیو سے مطالبہ حماد حضر بولے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے گرد شکیرہ تنگ کرنا ناغذیر ہے چالیس فیسر ٹیکس بھرائے راست ہیں جو آدھا نہیں کیے گئے حکومت تاجروں کے جائز مطالبات پورے کرے گی توہین عدالت کی درخواستوں پر سما دی جی ایل ڈی اے عدالت پیش کیا ہم توہین عدالتوں کی درخواستیں دو دو سال چلائیں گے عدالت کا آمنہ عمران خان سے استفسار آئندہ محتاط رہوں گی زر التوا درخواستوں پر فیصلہ کر دیا دی جی ایل ڈی اے نے مشروط معافی مانگ لی عدالت دی توہین عدالت کی درخواستیں مٹا دی لڑکی سے مبینہ زیادتی کا کیس زمانت خارج ہونے پر ملزم کے فرار کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی بکلا ملزم کو چھڑانے کی کوشش کرتے رہے زبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ٹی مارٹر کے بعد سبز مرس نے سر اٹھا لیا سرکاری ریٹس بھی نظر انداز منمانے ریٹس مقرر سبز مرس دو سو پچھتر روپے فی کلو میں فروکت ہونے لگی ستتر روپے کلو والا ٹی مارٹر نووے روپے کلو فروکت شہری برائلر گوشت دو سو چھبیس روپے کلو خریدنے پر مجبور محکمہ بلدیات کی ہفتہ وار صفائی مہم کا آغاز وزیر قانون اور ڈی سی لاہور نے جی سی یونیورسٹی میں ابتتاہ کیا بشارت راجہ اور صالح سعید نے جھاڑو بھی لگایا بشارت راجہ بولے شہر لاہور کو صاف ستھرا بنائیں گے دیہات میں بھی کلین این گرین مہم کا آغاز ہوگا ہمیں اپنے اردگیت بھی ماحول کا صاف ستھرا رکھنا ہے فلم مولا جٹ کا ٹائٹل استعمال کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سمار ڈائلوگ ریکٹر اور نام کا استعمال روپنے کا حکم انتناہی جاری بلال لاشاری میں غیر قانونی طور پر فلم مولا جٹ بنائی تمام کاپی رائٹس اور ٹریڈ مارک درخواست گزار کے پاس موجود ہیں درخواست گزار کا مواقف سن کے زیبے جوان میرے نغمی تمہارے لیے ہیں اور جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ انیس سو پینسٹ کی پاک بھر جنگ میں شجاعت اور بہادری کی لا زبال مثال پاک فضائیہ کے پائلٹ ایم ایم عالم کو ہم سے بچھرے پانچ برس لیتے ہیں